اسلام علیکم جی اچھا اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا میئر آف سنٹرل ٹنڈنسی آج ہم جو سٹیٹسٹک کی دوسری شاک پڑھنے لگے ہیں وہ ہے میئر آف ویریابیلٹی میئر آف ویریابیلٹی کیا ہوتا ہے پہلے یہ دیکھیں گے پھر اس کے اندر ہم چار چیزیں دیکھیں گے میئر آف ویریابیلٹی میں ایک ہمارے پاس آتی ہے رینج رینج کیا ہوتی ہے رینج دیکھیں گے اس کے بعد ہم دکھیں گے کورٹائل کیا ہے کورٹائل اور دوسرا ہم دیکھیں گے کہ ویرینس کیا ہوتا ہے اور فورتھ دیکھیں گے سٹینڈرڈ ڈیوییشن کیا ہوتا ہے یعنی اس سے پہلے ہم نے مئیر آف سنٹرل ٹنڈنسی پڑھا تھا اس سے پچھلا لیکچر اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا مین کیا ہوتا ہے موڈ کیا ہوتا ہے میڈین کیا ہوتا ہے اب statistic کی دوسری برانچ میں آجاتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں measure of variability اور variability میں چار چیزوں کو دیکھتے ہیں range کو دیکھیں گے آج ہم discuss کریں گے ہم discuss کریں گے اس lecture کے اندر volatile کیا ہوتا ہے اس lecture کے اندر ہم دیکھیں گے ویرینز کیا ہوتا ہے اور standard deviation کیا ہوتا ہے پہلے دیکھتے ہیں variability کیا ہے آسان لفظوں میں بتاؤں کہ variability ایک قسم کا چیز کا پھیلاؤ کتنی کہاں تک ایک چیز کا وجود ہے کہاں تک پھیلی ہوئی ہے ویری بیلٹی کہاں تک اس کی ہے یہ ہم اس کے اندر دیکھ رہے ہوں گے تو پہلی سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں جی میرے آف ڈسپرشن تیل ایس آباؤڈ دا سپریڈ آف سکور انہا ڈیٹا سیٹ وہی بات کہ جو سکور ہے نا ہمارا وہ کہاں سے کہاں تک پھیلا ہوا جیسے میرے پاس ویلیو جو ہے نا وہ دو سے شروع ہو رہی ہیں اور جو ہے نا وہ سکسٹی سکس تک جا رہی ہیں ویری بیلٹی کے اندر ہم یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ویلیو کہاں تک پھیلی ہوئی ہے بس اس کے چار طریقے ہیں کہ ہم نے کس میں کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں کس میں کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں کون مشکل ہے کون جو ہے وہ تھوڑی آسان ہے ٹھیک ہے تو ڈسپرشن دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سکور کی ڈسپرشن کہاں سے کہاں تک ہے جب ڈیٹا کے اندر ڈی سیملائیٹی ہوگی تو وہاں پہ ڈسپرشن ہوگی اگر دو 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 اس طرح آرہا ہے چار 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 آرہا ہے اٹمین وہاں پہ تو جو ہے نا ڈی سیملائیٹی نہیں ہے سکور جو ہے نا وہ ویرینس پھیل ہو نہیں ہے لیکن جہاں پہ سکور کی ڈی سیملائیٹی ہوگی ایک دو چار پانچ چھ سات آٹ نو اس طرح چلتا رہتا ہے وہاں پہ کیا ہوگا ہمارے پاس جو ہے وہ ویرینس زیادہ وڈسپرشن زیادہ ہوگی جہاں پہ ڈی سیملائیٹی ہوگی ڈی سیملائیٹی ہوگی جب ہم اس کا مین نکالتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کنسسٹنسی کتنی ہے یونی فارمیٹی کتنی ہے ہائی ڈیگری ویلیو مین لیٹل کنسسٹنسی جب ہمارے پاس ویلیو بہت زیادہ آ رہی ہوگی تو کیا اس کے اندر کنسسٹنسی ہوگی مطلب کبھی ویلیو کہاں پہ کہاں یعنی ویلیو جو ہے وہ تو بہت زیادہ بڑھ رہی ہے تو اٹمین میں آپ کو اس کو آسان لفظوں بتاؤں میکنے ہیں میکنے پاس اجند میں دو چار چھے آٹھ دس دس ویلیو ہیں اور میں اس کا ایک ہے اعلیم ریپیٹегی ہوگی تو ویلیو تو انہی کے اندر ریپیٹ ہوگے ہیں دو چار چار چھے آٹھ دس کبھی آ جائیں گی جی دو آ گیا کبھی چار آ گیا یعنی انہیک کے اندر ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کنسسٹنسی ہوگی نا یعنی یہ ہوتے ہیں کہ آ آہ بار چیزوں کا اکگر ہونا سیم سکور کا بار بار آنا تو جب سکور کم ہوں گے تو وہاں پہ اس کی ریلائیبلٹی جو ہے وہ بھی زیادہ ہوگی کہ بار بار آنے کے چاہتے ہیں جب سکور زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں تو جتنے سکور زیادہ ہوتے جائیں گے اتنے اس کی جو ہے وہ کنسسٹینسی کم ہوتی جائے گی ایک سے لیکن نڑنوے تک سکور ہے تو کبھی سیمٹی سیون آگیا کبھی سکٹی سیکس آگیا کبھی تھرٹی فور آگیا کبھی فورٹی بہن آگیا یعنی اب کتنی اس کے اندر گیپ ہے تو جتنا گیپ زیادہ ہوگا جتنے سکور زیادہ ہوں گے جتنی زیادہ ہوگی تو اس کے اندر جو ہے کنسیسٹینسی کیا ہوگی کم ہوگی اور جب لوڈ ڈگری آف ہے جب لوڈ ڈگری آف ویریشن جب ہوگا کنسیسٹینس تب ہوگی جب اس ڈیٹا سٹم آئے پاس تھوڑا ہوگا امید ہے یہ بات کی سمجھ آگئے ہوگی میں نے مثال سے بتانے کی کوشش کی یہاں پہ ہم یہی بات کرتے ہیں کہ ڈیسپرشن میں ہم کیا چیزیں ہوتی ہیں تو ڈیسپرشن ہم دیکھتے ہیں کہ ٹو ڈیٹرمائن ڈیلائیبیلٹی آف ڈا ایوریج جب ڈیسپرشن کے اندر ہمیں جو میں اچھا جب ایک تو ہمیں اس سے ریلائیبیلٹی پہ چل جاتی ہے جب سکور ہمارے پاس جو ہے وہ تھوڑے ہوں گے ان کی ریلائیبیلٹی زیادہ ہوگی جب سکور بہت زیادہ ہوگے کہ ایک ویلیو دو ہے اور دوسری ویلیو سات سو ستر ہے یعنی دو اور سات ستر کے اندر کتنا گیپ ہے اس کا مطلب ہے جو ان کو مین ہوگا اس کی ریلائیبیلٹی تو کم ہوگی یعنی دیکھیں میری یہ بات ہیں شاید آپ کو اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے ریلائیبیلٹی کا کنسپٹ نہیں آتا وہ جاکے ریلائیبیلٹی کے لیکچر سن کے آئے میرے ہی جو عزیساج کی پلیلیفٹ کے اندر ہے اسے سنیں ایک دو دفعہ سنیں پھر وہ اس لیکچر کو دیکھیں کیونکہ میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ میں بلکو بیسک لیول پر لے کے جاؤں لیکن اس طرح جو انہا ٹائم سمجھانے میں بہت لگ جائے گا اور ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ریلائیبیلٹی آپ کا اس سے پہلے کریں روندہ چاہے کہ ریلائیبیلٹی کیا ہے تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ریلائیبیلٹی آف این ایوریج اگر تو میرے پاس دو چار چھے آٹھ دس ویلیو ہیں چار پانچ ویلیوز ہیں تھوڑی اس سکور ہیں اس کے اندر تو ریلائیبیلٹی زیادہ ہوگی کہ بار بار وہ ہی انہی کے اندر آ رہا ہوں گے سکور قریب ہوں گے لیکن جب سکور جو ہیں وہ بہت دور تک ہوں گے بہت زیادہ ویلیو ہوگی اس صورت کے اندر ہماری ریلائیبیلٹی جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی جتنے سکور زیادہ ہوتا جائیں گے اتنے ہماری ریلائیبیلٹی کم ہوتی جائے گی کہ اس سکور کے دوبارہ اکھر ہونے کے چانسز کم ہیں اور اسی طرح اگر ایک ویلیو دو ہے دوسری سات سو ستر ہے اتنی ہائی ویلیو تو کہاں دو اور کہاں سات ستر ریلائیبیلٹی دسٹرب ہو گئی نا اس کے ساتھ تو سرب ایزا بیسس فار دا کنٹرول اف دا ویلیو تو یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اپنی ویلیو کو کنٹرول کیسے کرنا ہے نہیں اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں اپنی ویلیو کو کنٹرول کیسے کرنا ہے کہ اس کو زیادہ نہ پھیلیں ہیں تو تھرڈ ہے تو کمپیر ٹو اور موس سریز زید ریکارٹ ٹو دیئر ویلیو تو دو یا دو سے زیادہ سریز ہوتے ہیں ان کی ویلیو میر کر سکتے ہیں کہ یہ اس کی ویریبیلٹی اتنی ہے اس کی اتنی ہے تو وہ بھی ہم پتہ چل جاتا ہے تو یہ جو ہے نا جب ہم ویریس ملوم کر لیتے تو ہمیں بہت سے ادر سٹیٹسٹیکل جو میر ہے اس کے اندر ہمیں یہ آسانی پیدا کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد جو ہے اگلا یہ اس کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس کے چار اس کی ٹائپس ہیں فردر کیا ہے جی رینج کرٹائیل ڈیوییشن ویریانس سٹیڈیویشن میں یہاں پہ ایک ایک آسان لفظوں میں پہلے کنسپٹ دے دیتا ہو پھر ہم بہت ڈیپلی اس کو پڑھیں گے دیکھیں یہ بات یاد رکھ لیں کہ جب بھی آپ کو ڈیپلی کنسپٹ چاہیے ہوگا جب بھی آپ کو اس کا اچھا نالج چاہیے ہوگا تو وہ ویڈیو لمبی ہوگی ہم لوگوں کی عادت بن گئی ہے کہ ہمیں چاہیے چھوٹی سی ویڈیو چاہیے دو چار منٹ کے اندر کوئی آئے استاد اور ایک ٹیکہ لگائے اور ہمارے دماغ کے اندر سارا کنسپٹ بٹھا دے تو ایسا جو ہے نا وہ پھر کوالٹی نہیں ہوتی یہی ہے ہمارا ایڈوکیشن سسٹم آج لیک کر رہا ہے پہلے میں یہاں پہ آپ کو دل کی بات بتا دوں کہ میں جو ہے نا میں نے اپنی انڈین چینل سے تیاری کی جب میں لیکچرر کے لیے اور مجھے بہت فائدہ ہوا کنسپٹ کلیر ہوئے کیا تھی چار 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 گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے وہاں پہ چار چار گھنٹے کا لیکچر اور لیکن یہاں پاکستان میں کیا ہے کہ اگر چونکہ وہ لوگ دیکھتے ہیں ان کا اپنے ایڈوکیشن کے ساتھ ان کی محبت ہے لگاؤ ہے لیکن یہاں ہمارے ہاں نہیں ہے ایسا ہم کہتے ہیں کہ دو چار منٹ کی ویڈیوز میں بور ہو جاتے ہیں کہ یار ہم سے یہ نہیں سنی جاتی اور اس سے بیچارے ان کی بھی جو نا وہ حسلہ شکنی ہوتی ہے جو لوگ آپ کو ٹیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو بھی جو نا وہ اس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے لیکن میری کوشش رہی ہے کہ میں جو نا چیزوں کو بہت ڈیپلی لیور سمجھاؤں ویسے بھی اس یوٹیوب کا مجھے کوئی ایسا بینیفیٹ نہیں ہے ایکسپٹ مائی برینڈنگ تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو نا میں چیزوں کو بڑا ڈیپلی جو نا وہ لے کے چلوں اچھا رینج کیا ہوتی ہے رینج یہ ہوتا ہے کہ لویسٹ ویلیو سے ہائی ایفٹ ویلیو یعنی ایک چیز کہاں سے چلی اور کہاں سے گئی جنگ سے چلا فیصلہ باد گیا تو جنگ سے فیصلہ باد سیونٹی سیون کلومیٹر یہ میری رینج ہے یہ میری رینج ہے ہائی ایفٹ منس لو ویسٹ ٹھیک ہے یا لو ویسٹ ٹو ہائی ایفٹ ٹھیک ہے اس طرح ہم کر سکتے ہیں یہ کہاں سے کہاں تک ہے تو یہ ہماری کیا ہوتی ہے رینج ہوتی ہے کرٹائیل دیفنیشن کے اندر یہاں کوارٹر سے نکلا ہے کرٹائیل ڈیٹے کو چار جسوں ممیں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو پچی پس ایک پچیس تک کرکے ویریانس ویریانس بھی ہوتا ہے کہ ڈیٹہ ہمارا کتنا پھیلا ہوا ہے کہاں سے لے کہاں تک ہے ویریانس ہے سٹینڈر ڈیویشن ہوتا ہے کہ اس کا مینے لے لیتے ہیں وہ جو کہاں تک پھیلا ہوا پھر اس کا مینے لیتے ہیں سٹینڈر ڈیویشن تو دیکھتے ہیں ہماری رینج کیا ہے سب سے آسان جو میئر ہے نا سپریڈ کا ویریانس کے اندر ہم یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں سپریڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو سب سے آسان میئر کیا ہے وہ ہم رینج کے وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں and the difference between highest and lowest score یعنی highest and lowest کے درمین کیا difference ہے in other way we can say that range is the distance between largest score range جو ہے بتاتی ہے کہ largest score اور جو smallest score ہے ان کی جو distribution ہے ان کے درمین کتنا difference ہے in highest lowest value ٹھیک ہے اب اس کے اگزمپل بھی ہو گئے جیسے ہمارے پاس 95 ہے اور lowest 22 22 سے شروع ہوئے ہیں اور 95 تک گئے ہیں تو 95-22 is equal to 73 تو 73 کیا ہوگی ہماری رینج آ جائے ہماری کیا جائے گی رینج آ جائے گی اب رینج کیا ہے جی the range is easiest measure of dispersion سب سے آسان dispersion جو ملوم کرنی ہے وہ رینج سے ملوم کر سکتے ہیں ہائیر سے ملوم کر دو دیں جائے جائے گی اور یہ useful کب ہوتی ہے when you wish to evaluate whole of data sheet data sheet data set یعنی جب مکمل data کو آپ سے just evaluate کر رہے ہیں بھائی کتنی range ہے مجھے بتا دو range کتنی ہے تو وہ range آپ کبھی ویسے دکان پہ بھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کہاں سے کہاں تک ہے range اس کی range کیا ہے تو وہ کہتے ہیں ساتھ سو پچاس سے لیکن نو سو پچاس روپے کے درمیان range ہے اس سے ساتھ سو پچاس سے کم نہیں ملے گا نو سو پچاس سے زیادہ maximum نو سو پچاس ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ دو سو جو نا اس کی range یہ ہے یہ وری ہے ٹھیک ہے اب آپ کسی کا estimate کسی چیز کا لگواتے ہیں تو it is not considered a good measure of dispersion as it does not utilize تو یہ کوئی اتنی زیادہ آسانی سے measure تو کر سکتے ہیں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ رف لی مجھے بتا دو کیا range ہے لیکن کوئی اتنی اس کو as such utilize نہیں کرتے یعنی وہ exact تو نہیں ہے نا وہ ایک authentic شیف تو نہیں ہے تو range پتہ چل رہی ہے the other information related to spread the outliers either extreme low are extreme high can consider effect the range جب بہت low value ہوگی مثال کے طور پر یہیں پہ بھی اسی طرح کی بات دیکھ لیتے ہیں نا کہ بائیس سے start ہوا ہے اور 95 تک جا رہا ہے بائیس لوہ ویسٹ ہے 95 ہائیسٹ ہے اب کہاں بائیس و کہاں 95 جب میں ان کا mean نکال لوں تو mean آ جائے مثال کے طور پر ان کا mean آ جاتا ہے ساٹھ اور ساٹھ ہو بائیس میں کتنا فرق ہے یعنی بہت زیادہ فرق آ رہا ہے تو یہ کوئی اتنی زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے یہ اتنا زیادہ ہمیں جو انہیں اس کا فائدہ نہیں ہو رہا تو یہ تھی ہماری range تھا اب اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کرٹائل کیا ہوتا ہے کیا کرٹائل کیا ہوتا ہے اچھا کرٹائل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا میں آپ کو یہاں مصال پہ دے دیتا ہوں اے ایسے کر کے ہوا میں Trooo اے ایسے کر کے اس کے چار اسے کر لیا ہیں تو یہ میرے پاس ہو گیا کیو ایک ٹھیک ہے یہ ہو گیا کیو آٹو اور یہ ہو گیا ہمارے پاس کیو ٹھیک ہے اب کیو ون یہ کتنا ڈیٹا ہے پچیس پرسنج یہاں پہ آ گیا پھر اس کے بعد یہاں پہ آگیا پچاس پرسنج ڈیٹا اور یہاں پہ آ گیا سینٹی فائف پرسنج ڈیٹا تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ میرا کیا آجائے گا تو یہ میرے پاس قرارتیل آگیا کہ یہاں اپنے چار یعنی کیا ون کیا او ڈڈو کے او ڈڈیجے لیٹر ڈیٹر کیا ہے سفل ڈیسٹری بوشن ہے ٹھیک ہے نا یعنی ڈیوڈ ہے ڈیوڈ دیوڈ ہے ڈیوڈ دی ویڈ دیوڈ دیوڈ سے ٹپ ڈڈا ڈیوڈ ہے تو فور مل پرٹس ہے اسے قرارتیل چار کوارٹر تو وہیں سب سے لوگ سب سے لوگ سٹھے ہیں اور کیا ہی ایسٹ ہے جیسے میں نے یہ لکھا تھا یہ میں نے آپ کے سامنے سے بنایا تھا تو یہ میں نے جب یہ لکھا تو لوگ سٹھے ہیں اور کیا ہی ایسٹ ہے تو اس طرح ٹویٹی فیو ون یعنی یہ ٹڈی فیو ایسٹ ہے سیکھ وہ بست اسے سے ٹی ایسٹ ہے میں فکولنچنے چٹال اس سے ٹی ایسٹ ہے پچیس 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 جب آئے گا جیس مسائے سے انداز پچیس پچیس سیکار سے انداز سے ک familia یہ تو میڈین بڑھا میں درمیان میں ہزا کرتا کہ اسیوں کی تک مول ہی развیا mindम город وهو میڈین ہو ایک آپ کرتا ہے خدا ہی خدا ہے کہ یہ بھلا ہے کیوں ون ہے ون بائی فور اینٹو نا این پلس ون اینتھ سکور اور کیوں ٹو کیوں ٹھری منس کیوں ون اور کیوں ٹھری بائی فور اینٹو این پلس ون کی ٹی ایس سکور اب میں آپ کو بتاؤں کہ فارمولے آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کیونکہ اب چیزیں جو نا وہ ساری جب ہم نے ملوم کرنی ہوتے تو ہم نے سوفٹ ویئر کا استعمال کرنا ہوتا ہے تو ہم ایس پی ایس پہ سب ڈیٹر کے ناسز کرتے ہیں یہ یہ تھوڑا بات کنسپٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کرٹائل ہوتا کیا ہے باقی اس کے فارمولے کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اب کرٹائل ڈیوییشن کیا ہوتی ہے بس یہ کرٹائل ڈیویشن کہا دیا ڈیویری منس کو ون کہا دیا ہے اس چیز کو آپ چھوڑ دیں ٹھیک ہے آگے آگے ہمارے پاس سٹینڈرڈ ڈیویشن کیا ہوتی ہے سٹینڈرڈ ڈیویشن کیا ہوتی ہے پچھلے دو اتنے امپورٹنٹ والے نہیں تھے مطلب پہلے رینج کی بہت کم تھی ہیں میر کرٹائل کی پھر بھی کچھ بات بنتی تھی اور یہ جو سٹینڈرڈ ڈیویشن ہے اس کی دو جو ہے وہ بہت ہی جو ہے اس کی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ بہت موسٹ کومنلی یوز ہوتا ہے اور جو ہمارا ایوریج ہے یہ اس سے یہ ہمیں بتاتا ہے جو ہمارا ایوریج ہے جو سکور ہم آ رہا ہے وہ ایوریج کے نردیک ہے مثال کے طور پر دیکھو نا میرے پاس کو آٹھ دس یہ میں آپ اس کو مثال دے دیتا ہوں آپ کو نا سمجھنے کے لیے میرے پاس ڈیٹا ہے پچیس پینتیس پنجتر اور اس کے چالیس ستر تیتیس ٹھیک ہے میں نے اس طرح میں نے ویلیو کے جمع کیا میں نے ان کے اوپر سکس کے اوپر تقسیم کیا مثال کے طور پر میں نے جو میں نہیں کر رہا ہے آپ خود کر لیجئے سال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میرا جو ایوریج نکلتا ہے نا وہ نکل آتا ہے پنتالیس نکل آتا ہے کیا پنتالیس میرا ایوریج آ گیا اب وہ جو پنتالیس میرا ایوریج آیا ہے نا تو وہ اب میں نے دیکھنا ہے کہ میرا وہ کتنا نزدیک ہے میرے جو ایریشل پوائنٹ تھا اور کتنا وہ نزدیک ہے میرا فائنل پوائنٹ کے اگر تو وہ ان دونوں کے درمیان میں آ جائے دونوں کو ایکول distance ہو یا وہ جو انا نزدیک موسیقی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ rope باہنی لوی SUS مرضی فیمارے پچیس ماہ ویسے Makifier کے میرے ان شام آیا ہے اگر اگر یہ تو ہمارا لویس شام تو بہت اوپر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو یار کام آپ چل جائے گا کہ یہ والی چیز پر ٹھیک نہیں ہے ویلیو ٹھیک نہیں آ رہے تو ہمیں اس سے کیا پتا چلتا ہے سٹینڈ ڈیویشن کا پتا چلتا ہے اس کے بعد simply tell us how tightly are the scores are clustered around the mean یعنی یہ پتا چلتا ہے کہ score mean کے کتنے قریب قریب ہیں جو پنتالیس میرا mean نکلا مثال طور پر تو کیا وہ score mean کے کتنے قریب قریب ہے جب score mean کے قریب قریب ہوں گے یعنی وہ جو average نکلا تھا میرا اس کے قریب قریب ہوں گے سٹینڈ ڈیویشن بہت سمال ہے یعنی وہ فرق بہت کم ہے اور جب score جو ہے وہ بہت زیادہ spread ہوں گے تو جب سٹینڈ ڈیویشن بہت زیادہ ہوگی سٹینڈ ڈیویشن بہت زیادہ ہوگی بات تو سمجھائیں سٹینڈ ڈیویشن کیا ہوتا ہے سٹینڈ ڈیویشن میں ہم وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک تو یہ commonly use ہوتا ہے important ہے اس کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں score ہمارا کتنا spread ہے score ہمارا کتنا spread ہے اور پھر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ score ہمارے جو average تھا جو mean value تھی اس کے کتنے نزدیک ہے جتنا وہ mean value کے نزدیک ہوگا ہمارا score اس کا مطلب ہے کہ وہ سٹینڈ ڈیویشن good ہے اور وہ سٹینڈ ڈیویشن سمال ہے جتنا score زیادہ ہوگا اتنا اس کے اندر spread زیادہ ہوگا اور اس کی سٹینڈ ڈیویشن کیا ہو جائے گی large ہو جائے گی اب اس کا اپنے فارمولا یاد کر لینا ہے وہ سٹینڈ ڈیویشن کا فارمولا کیا ہے sigma is equal to underscore variance ٹھیک ہے underscore variance اور variance کا فارمولا کیا ہوتا ہے sigma into x minus x کا square by n یہ میں آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ فارمولے آپ نے یاد نہیں کرنے یہ چونکہ اب وہ جو آپ کی software ہیں اس کے اندر spss کے اندر یہ فارمولے آ جائیں گے تو فارمولے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اور سٹینڈ ڈیویشن کیا تھا concept کا پتہ ہونا چاہیے کہ سٹینڈ ڈیویشن کیا ہے اچھا ویریس میں آگئے ویریس میں کیا ہوگا کہ اسی سٹینڈ ڈیویشن جو تھا اس کا مین تھا وہاں پہ مطلب ہم نے کہا تھا sigma is equal to x میں نے x square by n under root under root کہہ دیا تھا اب یہاں پہ جو under root کی بجائے نا یہاں پہ کیا ہوگا کہ وہ اس کو ایدھا سٹینڈ لے لیں گے اور وہ جو under root تھا وہ اٹ جائے گا تو یہ ہمارے کیا جائے گی سٹینڈ ڈیویشن آجائے گی باقی اس کو آپ نے یاد کوئی نہیں کرنے اگر صرف سٹینڈ ڈیویشن کیا ہوتا ہے ویرینس کیا ہوتا ہے سٹینڈ ڈیویشن سیم ہوتی ہیں بس operators جو ہوتا ہے اس میں مین کا scared لے رہے ہوتے ہیں کیا کر رہ رہے ہوتے ہیں مین کا جو ہمارا average تھا اس کا scared لے رہے ہوتے ہیں جب سٹینڈ ڈیویشن کے اندر ہم اس کا under root لکھ رہے تو scared نہیں لے رہے ہوتے ہیں اب normal curve کیا ہوتی ہے پہلے normal curve کا concept میں آپ کو بتا دوں یہ بہت important جو ہے نا وہ ایک normal curve والا important concept ہے اچھا normal curve یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں یہ میرے پاس normal curve جو ہوتی ہے وہ اس طرح کی shape کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس طرح کی shape کی ہوتی ہے اس سے کہتے ہیں bell shape کیا کہتے ہیں bell shape اب یہ normal curve کب بنتی ہیں آپ نے نا paper دیا اور paper آپ کی پوری کلافوس نے دیا paper تھا saw number کا اب سو نمبر کا پیپر ہوگا نا تو میں یہ کہتا ہوں جسے میں یہ یہاں پہ وہی کر رہا ہوں ایک اور ادھر سو ٹھیک ہے اب سو نمبر کا پیپر ہے تو جب وہ اگزامینر چیک کرے گا تو ہر کلاس کے اندر کچھ نلائک لوگ بھی ہوتے ہیں یعنی وہ جو بلکل نا بیس یہ سمجھو یہاں پہ بیس ویلیو ہے یہ اسی نوے ویلیو ہے تو کچھ لوگ جو ہوں گے وہ یہاں بیس پہ گر رہے ہوں گے کچھ پھر اس کے اوپر جاتے 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 کچھ جو ہے نا بہت ہائی ایفٹ ان کے نمبر لے لیے اور کچھ جو ہنگے نے وہ پھر آکے نوے تک جو ہے نا کچھ لوگوں نے سکور حاصل کر لیے ٹھیک ہے تو یہ جو اس صورت کے اندر ہوگا کہ یہ ہماری نارمل کرو بن رہی ہوگی ہمیشہ جب بھی آپ کے پیپر چیک ہوتے ہیں نا تو پیپرز کے بعد جب ریزلٹ کو انیلسز کیا جاتا ہے تو ریزلٹ آپ کے جو ہوتے ہیں اور وہ نمبر بہت زبردست دیتے ہیں مطلب انہوں نے اپنے کلاس میں نمبر شروع کرنے سیونٹی ایٹ سے شروع کرنے یعنی منیمم سب سے کم نمبر انہوں نے سیونٹی ایٹ ایٹی نمبر دیئے ایٹی سے لے کے نائنٹی ٹو نمبر تک وہ دیتے ہیں اب آپ دیکھ لیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ شروع ہی یہاں سے کی یعنی کرو شروع ہوئی یہاں سے شروع ہو گئی ہے اور اس نے وہ کرو کیا ہے یہاں اوپر جائے گی کرو تو نیچے آنے ہی کوئی نہیں ہے اس بندے نے نمبر ہی اتنے زیادہ دے دیئے ہیں کہ وہ نمبر اوپر ہی جا رہے ہیں یعنی بیل شیپ کرو نہیں بن رہی بیل شیپ کرو نہیں بن رہی اس کو آگے ہم سکینرس دیکھیں گے اب ایسے سورج جو بیل شیپ کرو نہیں بن رہی تو اس کا مطلب ہے وہ ہمارے وہ وائنس چاسلر کے ساتھ ایک دفع میٹے میں تو کہتے تھے یہ فیر نمبر نہیں لگاتے کہ ایسے کیسے ہو گیا کہ آج تک ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ بیل شیپ کرو نہیں بن رہی تو یہاں جو ہے وہ بیل شیپ کرو نہیں بنی مطلب نمبر ہے تو جائی ہی آ رہے ہیں اوپر کیا پوری قداس کے اندر وہ سارے ایسی سے نیچے تھا ہی نہیں بندہ ہی نہیں تھا تو خیر ہمیں تو اچھے لگتے ہیں ٹیچر وہ جو اچھے نمبر دیتے ہیں لیکن وہ ان کے اپنے سسٹم کی ہیں وہ سسٹم جانے اور وہ جانے اچھا تو یہ نارمل کرو کا تھوڑا کنسپٹ کلیر ہو گئے ہوگا یعنی وہی آفن پلاٹ ڈیٹا ان دا فارم آف ایک گراف جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو گراف کی صورت میں ہم ایسے گراف کی صورت میں ڈیٹا کو کیا کر رہے ہوتے ہیں پلاٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ایونی ڈسٹریبوٹر ہوتے ہیں اور گراف جو ہوتے ہیں وہ کیا ہمارے پاس وہ کرو ہوتے ہیں اچھا نارمل کرو کہتے ہیں اور سوشل سائنس سے اس کو بیل کرو بھی کہتے ہیں اور سٹینڈر نارمل کرو جو ہوتے ہیں اس کی ویلیو زیرو سے لے کے ون تک ہوتی ہے کہاں تک ہوتی ہے زیرو سے ون تک یہ زیرو اور یہاں پہ ون اس کی ویلیو ہوتی ہے جو لارجر ہوتا ہے یعنی سٹینڈر ڈیویشن یہاں پہ لارج ہوگا سٹینڈر ڈیویشن زیادہ ہوگا یہ ہمارے پاس یہ کرو بنی ہوئے دیکھیں یہاں سے ہمارا یہ زیرو شروع ہو گیا جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا یعنی کہ یہ آپ کے سامنے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی آگے فردر اچھا اس کی پروپرٹیز کیا ہے نارمل کرو کی ایک دا مین میڈین اور موڈ جو ہیں وہ ایکوال ہوتی ہیں مین موڈ میڈین یہ دیکھو نارمل کرو میں کیا ہمارے پاس ہے یہ یہاں پہ جو نا یہ یہاں پہ ہمارے پاس مین موڈ میڈین ایک ہی لین میں یعنی وہ سارے کیا ہوتے ہیں وہ ہمارے ایکوال ہوتی ہیں اس کے لئے درمیان سے بڑی سسٹیمیٹک ہوتی ہے ایسے کر کے سسٹیمیٹک ہوتی ہے اور اگزیکٹلی ہافتی ویلیو اگزیکٹلی ہافتی ویلیو آر دی لیفٹ آر آر آف دی سنٹر یعنی جو سنٹر ہے اس کا یعنی جیسے ہمارا یہ والا ہے نا تو ہافتی ویلیو اس کی اس طرف ہوگی اور ہافتی ویلیو اس طرف آ رہی ہوگی یعنی اگر سو نمبر تھے ہیں سو نمبر پچاس اس کا کیا ہو گیا ہے میڈیا نمبر ہو گیا اور میڈیا کے اوپر ہاف کچھ بچے پچیز پچاس سے نیچے ہو گئے اور اتنے بچے پچاس سے اوپر ہوں گے اس طرح کر کے سٹینٹ کارو رو ہوتی ہے توٹل ایڈیا انڈر دا کرو اس ون ٹوٹل ایڈیا کنہ ہوتا ہے ون ہوتا ہے یہ تھے آج ہم نے کیا پڑھا کرٹائل پڑھا ہم نے پہلے رینج پڑھا ہم نے کرٹائل پڑھا سٹینڈر ڈیویشن دیکھا ویریس دیکھا اور نارمل کرو کو دیکھا پانچ کنسٹ پڑھ لی ہیں میں نے کوشش تو کی کہ میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھاؤں لیکن اگر آپ کو سمجھ نہ آئی ہو جیسے کہتے ہیں ہر ٹیچر ہر سٹوڈنٹ کے لیے نہیں ہوتا اور ہر ٹیچر کی ہر بات ہر سٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں آتی تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ہوں جن کو میری بات کی سمجھ نہ آتی ہو اور بہت سے لوگ ہوں جن کو میری بات کی سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ میں منشن ضرور کریں کہ سر آپ یہ چینجن کر لیں میں اس طرح نہیں پڑھاؤں کہ آپ کو سمجھ آ جائے تو یہ مجھے آپ نے بتانا ہے آپ نے اپنا فیڈ بیک دینا ہے اپنا خیار رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا جزا کرنا